بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو اقتدار چھوڑ چکے ہیں جن کا اقتدار چھین لیا گیا ہے یا جن کا اقتدار ختم ہو گیا ہے وہ بھی بڑی مشکلات میں ہیں یعنی میری مراد یہ ہے کہ عمران خان پر الزامات ایسے لگے ہیں اتنی لمبی طویل فیرست ہے کہ ان پر آرٹیکل سکس کے مطابق کارروائیاں ہو سکتی ہیں حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید مسلم القریب میں ان پر معاملات کھل کے سامنے آ جائیں اور یہ آرٹیکل سکس ان پر لاغو ہو جائے کیونکہ طویل فیرست ہے اس کی لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ کل جو سپریم کورٹ عدالت عظمہ نے جو فیصلے کچھ کی ہیں کچھ کیس سماد تیزیر سماد ان کی باتیں کی ہیں تو اس میں ایک آیا کہ ایک تو انہیں نے بات کی سیدھی سیدھی کہ منی لانڈنگ کیس میں حمدہ شہباز و شہباز شریف کی عدالت میں حاضری جو ہے وہ قابل ستائش ہے کہ ان کی واہ واہ کی انہیں کہی بہت اچھا کر رہے ہیں انہیں پیش ہو رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن دوسری طب انہیں نے کہا کہ اس میں شواہد جو ہیں بڑے عجیب و غریب نکلیں جو عدالت میں بتائیں لہذا ان پر نظر سانی بھی عدالت عظمہ کو کرنی پڑے گی یعنی بنامہ کیس کی طرح ایک نئی کمیٹی یا ایک جج بنایا جائے گا جو اس کو دیکھے گا اور اپسرپ کرے گا لہذا عدالت عظمہ نے تمام شواہد تمام مقدمات کی جو تھے ان کو اس لیے سیل کرا دیا کہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل کوئی حکومت یا صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ نہ کر سکیں ان تمام جیزوں کی آپ کو آگاہی دوں گا لیکن پہلے آپ سے درخواست کائیرن کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں حمدہ شہباز اور جو شہباز شریف وزیراعظم ہے وزیراعظم ہے یہ تھا خاص طور پر تحریک انصاف کے یو تھی ہے اور تحریک انصاف کے رہنما اور تحریک انصاف کے سربراہ بڑے مطمئن تھے کہ منی لارننگ کیس میں ان کو رگڑا لگے گا ایسا کہ ان کا اعتدار بھی جائے گا اور یہ آئندہ سیاست کرنے کے برہن لیے بھی جو ہیں ناہل ہو جائیں گے لیکن معاملات کیا ہوئے معاملات بگڑ گئے اور ان کو کلین چیٹ ملنی جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا اچھا کلین چیٹ کیوں ملی یہ بھی سوچنے کی بات ہے اب جب یہ زیر سمات آئی یہاں بات تو اس میں بہت سے چیزیں آئیں ایک بات یہ آئی کہ اس میں جو پہلا مقدمہ تھا اس میں تھا کہ منی لارننگ سے ان لوگوں نے باپ بیٹوں نے تقریبا چالیس ارور روپے کا گھپلا کیا ہے اچھا پھر دوبارہ آگے چلے کے بات آئی چوہزار روپے کا ہے پھر جب آخری سٹیج پہ آئی تو وہ کروڑوں میں رہ گئی اب جب یہ شواہد جو ہیں آپس میں ان کی شکلیں نہ ملیں بلکل اسی انداز کے شواہد ہو گئے جیسے تواف کے بچوں کی کہتے ہیں شکلیں آپس میں نہیں ملتی اسی طرح کا یہ بھی اندازہ ہو گیا جب یہ ہو گیا تو عدالت ان کو کلین چیٹ دے دی ایف آئی یہ جاتی تھی گرفتاری گرفتاری چاہیے ان دونوں کی اور دونوں کی گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ ان کو لیکن عدال عثمہ نے کہا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے اور ہمیں مطلب اس کو باقیدہ نگرانی کرنی پڑے گی کہ آیا جب شہباز شریف اور حمدہ شہباز باقیدگی سے پیش بھی ہو رہے ہیں عدالت میں اور اس کو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک انہیں فیس کرنا چاہیے اگر ان پر مخضبات ہیں تو پھر یہ معاملات آگے کیسے چل نہیں رہے بلکہ بگڑ گئے ہیں اور کیوں بگڑیں ہیں اس کی اصل معاملات کیا ہیں اس کی اصل حقیقت کی تہ تک کیا سے پہنچا جائے تو عدالت عظمہ نے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی نگرانی کے لیے ایک جج یا خود ایک کمیٹی بنائیں گے تو اس کو دیکھیں گے لہذا انہیں تمام شہائد جو ہیں وہ سیل کر دی ہے ایک یہ بات تھی منی لاننے کے ساتھ چاہے اور دوسرے طرف جو تھی وہ ایک اور بھی کیس تھا جس میں انہیں نے کہا بڑے زور شور سے کہا انہیں نے کہا جو طاقتور طبقہ ہے جو صاحب اقتداد لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ایسی ال میں ان لوگوں کے نام تھے وہ باستیار لوگوں نے ایسی ال کی جو نام تھے وہ نکلوانے کے لیے قوانین میں ایسی آئینی ترامیم کر دی کہ ان کو فائدہ ہو گیا لہذا اس کو بھی عرصر نو دیکھا جائے گا کہ کیا لوگوں نے کسی خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایس حق کیا لینی پڑے گی لیکن یہ تو بات ہے جو کہ صاحب اقتدار کی مشکلات ہیں مہنگائی اور بے روزگاری ان کو ورسے میں ملیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں لیکن دوسری طرح اور بھی بات ہے عمران خان کی جو پیارے ہیں عمران خان کی جو جیت ہے وہ عمران خان کی جیت یہ ہے کہ ان کے صدر یعنی پاکستان کے صدر میں نہیں کہہ رہا معافی چاہتا ہوں ہیں وہ پاکستان کے صدر آئینی اور قانونی لیکن ان کے صدر عارف علوی صاحب جو ان کے سیکٹری تھے تحریک انصاف کے انہوں نے ایسا معاملہ دیسے کی ہے کہ وہ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ صدر عمران خان کی محبت میں ہیں ان کی وفداری میں ہیں جس طرح پرویز علیہ صاحب پنجاب میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی محبت میں اپنی سیاست جو ہے وہ دفن کر رہے ہیں اور صدر عمران خان کی سیاست کو آگے پڑھا رہے ہیں اسی انداز میں صدر عارف علوی صاحب بھی ہیں کہ ایک صفیر نامزد ہوا امریکہ کا انہیں نے اس کی حسنات لینے سے انکار کر دیا حالانکہ آئینی اور خانونی ایک ایسے ہی ہے ایک تقریب ہوتی ہے ازازی سی کہ وہ آئیں اور آکے اپنی حسنات پیش کریں صدر عمران قبول کریں وہ جا کے اپنا کام شروع کر دیں تو کیا ہوا اس کا متبادل نکل آیا جس طرح پنجاب ساملی کے اجلاس کا متبادل نکل آیا آئین قانون خود راستہ نکالتا ہے لہذا نکل آیا انہیں بزاعت خارجہ کو کہہ دیا درخال دے دی جا کے حسنات پیش کر دی اور وہ انہیں نے حسنات دے دی ان کو وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ماضی میں ایک بڑا دلچس واقعہ ہے یہ کلاشی میں ایک تقریب ہوئی تھی صدر عارف علوی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور ان کی بیٹے کی انجیو تھی اور اس کا معاہدہ تھا یا داشت کا معاہدہ یعنی جہاں سے فنڈ آنے تھے وہ امریکن پارٹی تھی وہاں انہیں درست کیے تھے اب انہیں نے اس لیے حسنات قبول نہیں کی سفیر کو نہیں بلایا اس لیے نہیں تائم دیا کہ امران خان ناراض نہ ہو جائیں امران خان چونکہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے کر آیا لہٰذا وہ اپنے جو قائد سے وفاداری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں حالانکہ سارے طاقتیں سارے قومی ادارے سارے لوگ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا صدر آہین خانون کے مطابق صدر ہے دو تہائی ایک سجد جب تک نہیں ہوگی جب تک ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا ان کو اپنے اختیارات حاصل ہے وہ اپنا کام کرے لیکن وہ ایسے حدود میں رہ کے کام کرے آئین اور قانون کی کہ جسے مملکت کو یا مملکت میں بسنے والوں کو کسی کو نقصان نہ ہو ہمارے داخلی امور میں اور خارجی امور میں کوئی مملکت کو نقصان نہ ہو لیکن وہ سارے کام کر رہے ہیں اپنی وفاداری میں اپنے عزم کیونکہ ظاہر ہے کہ شاید ایک ڈینٹل ڈاکٹر نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو کہ وہ صدر پاکستان بن جائے گا اپنی مملکت کا صدر ہوگا آخری عدے پہ ہوگا تو ظاہر ہے ان کی زندگی کا ایک قیمتی عدے ہے تو وہ اسے سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ وفاداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے قائد کے ساتھ اچھا قائد بھی فسے ہوئے ہیں یہ بھی فسے ہوئے ہیں یہ آئینی طور پر فسے ہوئے ہیں فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی ان کے لئے بڑا زندہ سلامت ہے اس کا فیصلہ بھی آنا ہے الیکشن کے جو معاملات میں انہی نے جو کچھ چیزیں کی ہیں ایسی جس میں قوانین کے خلاف ورزی کی اس پہ بھی آنا ہے جو انہی نے پچیس تاریخ کے جو لانگ مارچ میں آکے جو اسلامباد میں کارناب انجام دیا وہ بھی زیر سماعت ہے اس پہ بھی آنا ہے وہ انقلاب لانے کے لئے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی اس سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں ایک طرف وہ سپریم کورٹ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ججز بکے ہوئے ہیں صحافی بکے ہوئے ہیں اور جو غیر جانبدار ہیں وہ جانور ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف وہی کہتے ہیں غیر جانبدار کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس لئے کہ جو یہ حکومت آئی ہے یہ ناہل ہے اور یہ ناکام حکومت ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور اختیار مجھے واپس مل جانتی ہے لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ فوری طور پر اختیار واپس نہیں ملے گا اس کو آئینی اور قانونی طور پر اپنی اکثریت پارلیمنٹ میں جب تک ظاہر نہیں کیا جا گا جب تک اختیار نہیں مل سکتا آپ جو ہے اکثریت کھو چکے ہیں لہذا آپ باہر ہیں لیکن جو عمران خان ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے میں نے کل بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے وہ کوئی نہ کوئی کم کرتے رہیں گے وہ سیاستدان آپ انہیں مانے نہ مانے وہ گیم چینجر ضرور ہے وہ ایک ہیرو ضرور ہے کہ ان کے پرستار موجود ہیں ایک بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں اور ایک تیسی طاقت بن کے وہ آئے ہیں سیاسی میدان میں لہذا وہ اپنا جو نشانی جو انفرادیت ہے اس کو قائم دائم رکھیں گے اور حکومت کے لیے نئے سے نئے مسائل پیش کرتے رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور خاص طور پر رانہ سناؤلہ کتنی مضبوطی کے ساتھ آئین اور قانون کا سہارا لے کر عمران خان سے مقابلہ کرتے ہیں یہ مقابلہ سمجھ لو ہیں جو کہ پنجابی فلم چل رہی ہے ایک مولا جاتے تھے ایک نوری ناتھے انہ دو مدہ مقابلہ ہے کھڑاک تھے ہن ہونگے اور کھڑاک جاری رہنگے ڈیٹھ سال لہذا نقصان ہمارا اور آپ کا ہوگا اس لئے کہ ریاست کی خوشحالی اور ترقی کے لئے ضروری ہے کہ جمہوری روایات کو بہال رکھا جائے ان کو آگے بڑھایا جائے اور ہم رواداری برداشت کا مظاہرہ کریں دوسرے کی سنیں اپنے سنائیں اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے کریں جو مطالبہ کرنا ہے جو لڑائی کرنی ہے جو تنقید کرنی ہے جو اتجاج کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کریں تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ پاکستان ایک محذب ملک ہے اور وہاں اس طرح کی لڑائی اب شروع ہو گئے کہ جمہوریہ جو ہے وہاں پنپ رہی ہے مضبوط تیوری آج اترے آپ سے درخواست کہ آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی ذار کریں صدا سلامت رہیں اللہ نگوان